بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمانہ لے پروفیشنل پولشمن اپنے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ گھریے سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو نیشہ خوش اور سلامت رکھے جیسا کہ آپ ساتھ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے میں نے ویلوگ میں بتایا تھا کہ ہم نے دیفنز سے کام ختم کر دیا تھا اور اب ہم نے شروع کیا ہے خیبانے مین میں کام شروع کیا اور ڈریسنگ ٹیبل ہم نے بلکل کمپلیٹ تیار کر دی ہے اس کے اوپر ہم نے ڈیکو پینٹ کیا ہے گورٹن پینٹ کیا ہے بہت کمال کی ویڈیو بنی ہے اس کی اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو پہلے لازمی دیکھیں پروفیشنل پولشمن کے نام سے میرا دوسرا چینل اس پر میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے وہ لازمی آپ نے دیکھنی ہے اور بہت کمال کی بہت اس کی لک نکلی ہے ڈریسنگ ٹیبل کی اور کیونکہ ایک تو ایک آپ کو ڈیزائن کا پتہ چل جاتا ہے کہ ڈریسنگ ٹیبل کس ڈیزائن کی وہ ہم نے پینٹ کی ہے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ایل سی ڈی جو ہم نے ایل سی ڈی کا کام شروع کیا ہوا ہے ڈریسنگ ٹیبل کو ہم نے کمپلیٹ قتم کر دیا ہے تیاری شیری لگا کے اس کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کر دیا تو ابھی آپ کو ایل سی ڈی بکھاتے ہیں اس سے پہلے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے کیا کرنا ہے چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں ویل اکن کا بٹن اس کو پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ایل سی ڈی بہت بڑی ہے ایل سی ڈی اور کمرہ بہت بڑا ہے اور بہت پیارا ڈیزائن ہوگا ہے کمرے میں ایل سی ڈی ہم نے پولش کرنی ہے اس سے پہلے ہم نے دروازے پولش کی ہیں پورے ایک نال کا درہ ہم نے ان کا پولش کیا تو ابھی آپ کو دروازے بھی تکھاتے ہیں اس طرح کی ہم نے ایل سی ڈی کرنی ہے جس طرح کی ہم نے دروازے کی ہیں پہلے آپ کو دروازے دکھاتے ہیں بعد میں ایل سی ڈی دکھائیں وہ بہت پڑی ایل سی اور اس میں اس کا ریٹ بھی بتایا جائے گا ایل سی ڈی کو ہم نے کتنے پیسے لی ہیں پہلے آپ دروازے دیکھ لیں یہ دروازے اور ابھی کے دیکھ لیں اس کی فنچنگ جا کبھی بھی بیسے کے بیسے ہیں یہ انہوں نے پلاسکٹ کی یہ گولڈن یہ جو چیزیں لگی ہیں یہ پلاسکٹ لگی ہوئی اور یہ پیپر لگا ہوا ہے دوار پر تو ابھی آپ کو LCD دکھانے ہیں LCD ساری ایک ایڈی 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 بنی ہوئی ہے لکڑی ڈیچے وہ لکڑی کا فرین لگا ہوا سارا نیچے اور یہ ایڈی کے اوپر ایک مار لگ رہا ہے میں نے بھی ایڈی مار بھی لگا رہا ہوا تو میں نے کہا کہ وہ جو نیچے تو دوسرے چنگ پر یہ ساری اس کے بار میں بدایا جاتا ہے کیسے جانب ہم نے اس کے اوپر بیسے نہیں کس طرح material ہے سارا کچھ اس کے بار بدایا جاتا ہے پروٹرشنل پولشنگہ نے کنا کے دوسرا چنگ پر تو اس لیچے کا بھی کافی ہفتہ ہم نے کام کام کمپلیٹ کر دیا یعنی کیل وغیرہ اس کے اندر بھی ہیں اور اس کے اوپر ایڈی مار لگ رہا تو صبح نو بجے تو گھر ملتیک ہی لائٹ جاتی ہے لائٹ دن ہوتا ان کرتی ہیں نو بجے جاتی ہے یارا بجے آتی پھر چار بجے جاتی ہے اور چیز بجے آتی تو کام تھوڑا سا اس بجے پہ بھی ہمارا تھوڑا سا لیڈ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا کام اس مشین میں کرنا ہوتا ہے زیادہ کام یہ مشین کیا کر لیں جس مسئلے میں ہمیں سارا کام کرنا ہوتا ہے سارے ریزمار وغیرہ اور چھوٹا موڑا کام کے بات سے کرنا پڑتا ہے لیکن زیادہ کام مشین سے ہی ہوتا ہے تو یہ سمان پڑا ہوا ہے سارا تو ابھی ریزمار اس کے اوپر کمپلیٹ ہو جانا ہے تھوڑی دیر میں تو بس لاز کلک دیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم روٹی شوٹ کھا کے آگئے ہیں تقریباً دو بج گئے ہیں تو لائٹ وغیرہ جانے والی چار بجے لائٹ جاتی ہے تو ہم نے ریزمار لگا کر گئے تھے LCD کو ابھی دکھاتے ہیں تو ہم نے کلر وغیرہ بنا لیا ہے اس طرح کا جو میرے پیچھے آپ کو دروازے نظر آ رہے ہیں اس طرح کا ہم نے کلر بنا لیا ہے تو کلر کرنے LCD کو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ساتھ میں بیل ایکٹر کا بٹن اس کو پریس کرنا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو کلر بہت کمال کا بنا لیا ہے اور بہت اچھی فنچنگ آئے گی لازم میں آپ کو LCD بھی دکھائیں گے کلر ہو رہا ہے اس کے اوپر مٹی کے تیر میں کلر بنایا ہے دیکھ لیں اس کے گرین بھی کتنے واضح نظر آ رہے ہیں تو اس کی جو ویڈیو وہ دوسرے چینل پر اپلوڈ ہوگی دوسرا چینل پروفیشنل پولیشمن کے نام سے میرا دوسرا چینل ہے اس پر اپلوڈ ہوگی ہے کہ چیز کے بارے میں بتایا جائے گا تو اب باری آگی اس کا ریل بتا رہے گی کہ ہم نے یہ کتنے میں دن کیا یہ کام دوسری بات یہ ہے کہ ہم ویڈاوٹ مٹیریل یہ کام کرتے ہیں کیونکہ جو زیادہ بڑا کام ہوگا ہم ویڈاوٹ مٹیریل کرتے ہیں پرانہ فنیچر وغیرہ تو پھر کچھ سمجھ میں آجاتا مٹیریل لیکن اب تو زیادہ مٹیریل مہنکا ہوگیا بہت زیادہ مٹیریل مہنکا ہوگا تو یہ ہم نے ٹریکنگ ٹیبل اور یہ ایل سیڈی اور دو دروازے ہیں تو ان کا ہم نے ان کو سمان لگوایا تھا تو بہت زیادہ مہنکا سمان آیا تھا تقریبا پہنتیس ہزار کا سمان آیا ان دو دروازے ہیں اور ایک ٹریکنگ ٹیبل ہے اور ایک یہ ایل سیڈی جو آپ کو بھی دکھائیں تو ٹریکنگ ٹیبل بھی تو جو پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کیتی ہو جو ہم نے اس کی مردوری لئی ہے ایل سیڈی کو ہم نے دس لئے دس ہزار بھی دو دو مٹیریل لئی ہے تو انشاءاللہ لازم میں اس کی فنچنگ بھی دکھائیں گے اور بہت کمال کہ یہ ایل سیڈی ہوگی تو چینل پر آپ نے لازمی سبکرائب کرنا ساتھ میں میل اکنے بٹن اس کو برس کرنا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوار تک پہنچ دی رہیں اور انشاءاللہ اسی طرح ویلوگ بنائیں گے آپ کے لئے اور ایک ایک چیز کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ